دیوی اہلیہ اور تکو جی صحیح سلامت وادے سے باہر وادہ کس کا رانو جی کا جی ہاں اس نے لاکھ پہرے بچھائے مگر دیویل اور تکو جی ہر پہرے کو توڑ کر کے ہر بندھن سے مکت ہو کر کے نہ صرف اس ککشے جہاں انہیں بندگ بنایا گیا تھا بلکہ اس کے وادے سے بھی سکشل باہر آ جاتے ہیں لیکن اب حیرت والی بات یہاں پر یہی ہے کہ جس طریقے سے وہ باہر آئے ہیں اور ان کے باہر آتے ہی رانو جنہیں انہیں روکا ہے روک لیا ہے جی ہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے دیوی اہلیہ اور تکو جی اس گزانند کی مدد سے وادے سے باہر آ جاتے ہیں گزانند ایک پلین بناتا ہے کہ اب یہ راجہ بننے والا ہے تو بہت سارے پھل ہیں اور گریبوں میں انہیں بانٹ دیا جائے انہاز اور پھل گریبوں میں بانٹنے کے لیے بڑی بڑی ٹوکریاں آتی ہیں وادے سے باہر دو ٹوکریاں ہوتی ہیں اوپر سے بند ہوتی ہیں اور بڑے بھاری انہیں کیونکہ وزن ہے تو اس لیے مشکت کے ساتھ انہیں دے جائے جا رہا ہوتا ہے اب گزانند کو بتایا جاتا ہے کہ گریبوں میں بانٹنے کے لیے پھل ہیں ٹھیک ہے لے جاؤں لیکن اچانک سے وہ روک دیتا ہے کہتا ہے ٹھہرو اب وہ سینک جو نے لے کے جا رہے ہوتے ہیں رک جاتے ہیں اور گزانند کے سانسے رک جاتی ہیں اور وہ گھبرا جاتا ہے اور من ہی من سوچتا ہے کہ کہیں اسے شک تو نہیں ہو گیا ہے کہ ان ٹوکریوں میں دیویل اور تکو جی ہیں اب کیا ہوگا کیا دیویل اور تکو جی وہاں پر پکڑے جائیں گے اور یہی آمنہ سامنا ہو جاتا ہے تکو جی اور رانو جگا تو جاہر سے بات ہے اب تلوار سے تلوار تو ٹکرائیں گی باقی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا رانو جی ان لوگوں کو وہاں پر پکڑ لے گا دیکھ لے گا یا پھر دیویل اور تکو جی وہاں سے صحیح سلامت اپنے سینکوں تک پہنچ جائیں گے کیا ہوگا